اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا سبق سورة النساء پارہ نمبر پانچ آیت نمبر سین تیس سب سے پہلے لفظی ترجمہ سمات کیجئے گا اللذینہ وہ لوگ جو یبخالونہ بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیتے ہیں اَنَّاسَ لوگوں کو بِالْبُخْلِ بُخْل کرنے کا وَيَقْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں مَا جو آتاہم انہیں عطا فرمایا ہے اللہ اللہ نے من سے فضلی ہی اپنے فضل و کرم وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاباً عذاب محیناً زلیل کرنے والا آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط کچھ اس طرح سے ہے اللہ پاک نے حسن سلوک کا حکم دیا اس سے پچھلی آیت کے اندر آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ حسن سلوک اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان کے اندر سخاوت کی عادت نہ ہو سخاوت کی حص نہ ہو جس آدمی کو دریاد دلی اور فیاضی نصیب نہیں ہے وہ کیسے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا بخیل آدمی سے بھلا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف چہرے کا مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے یعنی کسی سے ملاقات کی جائے ملاقات کرتے وقت چہرے کے اوپر سمائل آ جائے مسکراہت آ جائے تو یہ مسکراہت بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے یہ مت سمجھو کہ صدقہ دینا صرف پیسوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کی کئی مثالیں ہیں تو وہ شخص جو بخیل ہو بخیل وہ کیسے کسی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا اللہ پاک نے جب حسن سلوک کے پورے مضمون کو بیان فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کو پسند نہیں کرتا اس کا ذکر پچھلی آیت کے اندر ہو چکا ہے ان دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایک اس کو جو مغرور ہو متکبر ہو اور دوسرا وہ شخص کہ جو اپنی ہی تعریفیں کرنے والا ہو فخر کرنے والا ہو اپنی بڑائی بیان کرنے والا ہو اللہ پاک آگے بیان کرتا ہے اس آیت کے اندر جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا جو خود بھی بخیل ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتا ہے خود بھی کنجوس ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتا ہے بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی چیز کو خرچ کرنے کی ضرورت ہو اور وہ خرچ نہ کرے یعنی جہاں خرچ کرنا واجب ہو ضروری ہو اور وہ خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ پیشے کر لے وہ خرچ نہ کرے تو یہ کیا ہوگی یہ کنجوسی ہوگی یہ بخیلی ہوگی تو بخیل شخص کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا اور بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا پھر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور حسن سلوک کے اندر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے چوتھی چیز وہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اب یہ بڑا ایک جامع سا جملہ ہے میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں حسن سلوک کے اندر جو بڑی بڑی رکاوٹیں پیش آتی ہیں سب سے پہلی رکاوٹ تکبر دوسری رکاوٹ خود پسندی اپنی تعریفیں کرنا اور تیسری رکاوٹ بخیلی کنجوسی اور چوتھی رکاوٹ یہ ہے کتمان آپ اسے کہہ سکتے ہیں کتمان دولت کتمان نعمت کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں کی ہوتی ہیں ان نعمتوں کو وہ چھپا کر رکھتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا ہوا ہے جان بوجھ کے وہ لوگوں کے سامنے گندے مندے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رہیں گے تاکہ لوگ ہمیں امیر نہ سمجھ لیں کہ ہم بڑے امیر ہو گئے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ڈراما کریں گے غریبی کا حالانکہ وہ امیر ہوں گے یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا اور یہ بخیلی کی ہی ایک قسم ہے وہ یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی کو دینا نہ پڑے کوئی مانگنے آ بھی جائے تو وہ تو اپنے آپ کو شو ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو بڑے مفلوق الحال ہیں پریشان حال ہیں بڑا برا حال ہے ہمارے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ پہننے کو وہ لوگوں کے سامنے اپنی غربت کا ناٹک کرتے ہیں دراما رچاتے ہیں اپنی غربت کا ڈھونگ رچاتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر ہم غریب مشہور رہیں تاکہ ہمیں کسی کو دینا نہ پڑے ایک اس کا معنی یہ ہے کتمان نعمت کا نعمت کو چھپانے کا دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو خسائل ہیں آپ کے جو اوصاف ہیں آپ کے جو محاسن ہیں وہ چھپانا وہ چھپانا بھی کتمان نعمت کے اندر آتا ہے یعنی یہود کو اور عیسائیوں کو جو تورات اور انجیل کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جن اوصاف کا علم تھا اس علم کو لوگوں کے سامنے وہ بیان ہی نہیں کرتے تیسرا اس کتمان نعمت کا معنی یہ بھی ہے علم کو چھپانا یعنی لوگوں تک علم نہ پہنچانا کیونکہ لوگوں کو علم دینا یہ بھی ایک حسن سلوک ہے لوگوں تک حق کی آواز پہنچانا یہ بھی لوگوں کے ساتھ احسان ہے لیکن وہ لوگ بخیل ہوتے ہیں کنجوس ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے حق بات بیان ہی نہیں کرتے وہ لوگوں کے سامنے علم کا اظہار ہی نہیں کرتے وہ لوگوں تک حق کی آواز پہنچاتے ہی نہیں ہیں تو یہ بھی بخیلی کی ہی ایک قسم ہے لوگوں کو حق سے محروم رکھنا لوگوں کے ساتھ احسان سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہیں حق فراہم کرنا ان تک حق پہنچانا انہیں نیکی کی تلقین کرنا انہیں برائی سے بچانا یہ بھی احسان کی ہی ایک قسم ہے اور یہی سب سے بڑا احسان ہے کہ لوگوں کی صرف دنیا نہ سواری جائے بلکہ لوگوں کی آخرت بھی سواری جائے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لئے ان کافروں کے لئے ہم نے زلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے آیت نمبر 38 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللذین اور وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ریاء الناسی لوگوں کو دکھانے کے لئے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے وَلَا بِالْيُومِ الْآخر اور نہ وہ یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ اور جس کا یاکونی ہو اَشْشَيْطَانُ شَيْطَانُ لَهُ جِسْكَا قَرِيْنًا سَاتھی فَسَاءَ پس بہت برا ہے قَرِيْنًا سَاتھی اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسی مضمون کو مزید واضح فرمایا وہ جو بخل کا مضمون چلا آ رہا تھا پچھلی آیت سے جو لوگ بخیل ہوتے ہیں کنجوس ہوتے ہیں وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ تو نہیں کرتے لیکن ایسے لوگ ریاق کاری کے لیے مال خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں صرف اپنی تعریف چاہیے انہیں اپنی نمود و نمائش چاہیے انہیں اپنی شہرت چاہیے انہیں اپنا فیم چاہیے تو وہ لوگوں سے اپنی تحسین کروانے کے لیے لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنے آپ کو سخی مشہور کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یہ لوگ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جس کا ہو جائے ساتھی شیطان کتنا برا ہے وہ ساتھی بس وہ بہت برا ساتھی ہے جس کا ساتھی شیطان ہے وہ بہت برا ساتھی ہے شیطان انہیں سخاوت سے روکتا ہے شیطان انہیں فیازی سے روکتا ہے شیطان انہیں بخل پر مجبور کرتا ہے شیطان انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے یوم آخرت پر ایمان لانے سے محروم رکھتا ہے یہاں یہ بات بھی توجہ کے لائق ہے کہ وہ لوگ جو ریاق کاری کے لیے نیک آمال بجا لاتے ہیں انہیں اپنا ٹھکانا اور اپنا انجام سوچنا چاہیے کہ یہ ریاق کاری اللہ تعالیٰ کو کتنی ناپسند ہے اللہ پاک نے یہاں کافر اور ریاقار کو جوڑ کر بیان فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاقاری انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے اب سنیے گا سورة النساء کی آیت نمبر انتالیس اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ اللہ پاک نے یہاں کافروں کو ان کے کفر سے روکنے کے لیے اور اسلام کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا نقصان ہوتا ان کا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ ان کافروں کا ان بدبختوں کا ان سیاہ بختوں کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر یوم آخرت پر اور یہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ تو خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کا نقصان کوئی نہیں تھا اگر یہ ایمان لاتے اللہ اور یوم آخرت پر اور اللہ کے عطا کیے ہو رزق میں سے یہ خرچ کرتے تو ان کا کچھ نہ جاتا ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے اللہ کے حقوق ادا کرتے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ یہ ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا یہ کتنا بہترین ہوتا ان اللہ بے شک اللہ لا یزلیم ظلم نہیں کرتا مثقال ذرہ ایک ذرہ برابر بھی وَإِن اور اگر تاکو ہو حسنتاً نیکی یُدَا اِفْحَا تو دو گناہ کر دیتا ہے اسے وَا یُؤْتِ اور دیتا ہے مِن سے لَدُنْهُ اپنے پاس عجرًا عظیمًا عجرِ عظیم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا وَإِن تَاكُو حَسَنَةً اگر ہو مامولی سی نیکی بھی یُدَا اِفْحَا اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی دو گناہ کر دیتا ہے وَيُؤْتِ مِلَّ دُنْهُ عَجْرًا عظیمًا اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عجرِ عظیم عطا کرتا ہے یہ لوگ اگر کفر کی روش کو چھوڑ کر اسلام کے راستے پر گامزن ہو جاتے اور اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے بخیلی اور کنجوسی سے باہر نکلتے غرور اور تکبر سے باہر نکلتے محض اپنی تعریفیں کرنے سے اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے باز آتے حق کی روش کو اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اور عطا کرتا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی اور برسات کرتا اللہ تعالیٰ انہیں دولت سے مزید مالہ مال کرتا اور یہ ایک نیکی بجا لاتے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا انہیں کئی نیکیوں کے برابر عجر عطا کرتا اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر الگ نوازتا آخرت کے اندر عجرِ عظیم کی صورت میں الگ نوازتا اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کے اندر غور و فکر کرنے اپنی آیتوں کو مانا ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے عمل پیراہ ہونے قرآن کی آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے آج کی کلاس ختم ہوتی ہے سورة النساء کی آیت نمبر چالیس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس کے اندر ہم حاضر ہوں گے سورة النساء کی آیت نمبر اکیالیس کے ساتھ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب حضرات کا بہت شکریہ اسلام علیکم وبرکاتہ